میں جو نا لڑائی پھڑوں میں پڑھتا نہیں ہوں میں ان سب چیزوں سے دور رہتا ہوں کہ بوڈی بچانی ہوتی ہے دن گنتا تھا ایک ایک دن جو نا مارکر سے کٹ کر کے لگاتا تھا پچھلے ایک دو سالوں میں میں نے عید کے کپڑے بھی نہیں بنایا نہیں پڑھوا عید کے کپڑے سا گھر نہیں چلے گا پروفیشن نہیں چلے گا جو چیز پر فوکس ہے میں نے صرف وہی دیکھنا ہے بھائی ہم لوگ پہنچے ایک ایسے ہیرو کے گھر پاکستان کے ہمارے سندھ پولیس کا جو نوجوان ہے لڑکا 21 سال کا لڑکا ہے یار 21 سال میں اس نے جو ہے نا وہ اوپن کراچی سندھ جونئر پاکستان جونئر اس طریقے کے سارے لیولز کمپیٹ کی ہیں نیچرل بوڈی بیلڈنگ میں میں نے بولا بھائی آج ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار ایک بوڈی بیلڈر کا لائف سٹائل کیسا ہے یہ والا گھر ہے اثر بھائی کا ماشاء اللہ سے اور ہم لوگ جائیں گے ابھی اندر گیٹ کھول دیا تھا انہوں نے ہم نے بولا ہم انٹرو جو ہے وہ باد میں آ کر ریکارڈ کر لیں گے سر اثر بھائی کدھر ہے اثر بھائی اوپر ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آو نبیل بھائی یہ جی ہمارے ہیرو کا گھر ہے 21 سال کے اثر نیچل بوڈی بیلڈنگ میں خوب نام کم آ رہے ہیں بڑی چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ بڑے 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 ٹائٹل جیتے ہو جا رہے ہیں السلام علیکم الحمدللہ اثر بھائی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں آنے کی اجازت دی اور ہم بھی دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاکستان کا ہمارے سندھ پولیس کا ایسا نوجوان جو کہ ٹائٹل پہ ٹائٹل جیتتا ہو آ رہا ہے اصل کہانی ہے کیا ابھی چلتے ہیں بھائی اثر بھائی کے گھر ہم نے بیٹی ہے پانی وغیرہ ہم لوگ نے پی لیا اب اثر بھائی سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا کیا جیت لیا اتنی سی عمر میں اثر بھائی اکیس سال کی عمر اور اتنے سارے ٹائٹل سر کیسے شروعات کی کہاں سے سفر شروع کیا سر بوڈی بیلڈنگ کا سر یہ دوہزار انیس سے میں نے بوڈی بیلڈنگ شروع کی تھی نیچرلی کوئی رادہ نیتہ کمپیٹ کرنے کا کمپیٹیشنز وغیرہ میں لیکن ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے ٹک ٹاک وغیرہ یوٹیوب میں انڈیا کے بوڈی بیلڈرز کو دیکھ کے پر موٹیویشن ہوئی پھر میں نے سوچا کہ میں سٹارٹ لیتا ہوں تو میں نے بہت سارے سینئر سے پوچھا کہ کمپیٹیشن کیسا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مقابلہ دسٹرک لیول سے شروع ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلے دسٹرک لیول کھیلا تو اس میں میں بیٹ ہو گیا کراچی کھیلا جنئر کراچی کھیلا وہ جیتا پھر سندھ کھیلا اور ٹوٹل نیچرل کھیلا سندھ بھی جیتا پھر میں نے پاکستان کے لیے جو ہے کمپیٹ کیا یہ زرہ اتار کے بیٹے نا تک کہ لوگوں کو ہمارے پتا جلے کہ بھائی ایسے نہیں ہے نگینا ہمارا ماشاءاللہ سے کیا بوڈی ہے ایک سال کے جوان کے مارے جی سر کنٹیلیو پھر میں نے جنئر پاکستان کے لیے کمپیٹ کیا اس میں میرا برونز میڈل لکلا پھر میں نے سوچا کہ میں آگے کمپیٹ کرتا ہوں پھر ہوا یہ کہ پاکستان آرمی نے مجھے سپانسر کیا پھر میں نے ان کے ساتھ پلے کیا پشاور جا کے مستر پاکستان 22 میں اور انہوں نے مجھے جونئیر نہیں کھیلایا انہوں نے مجھے سینئر کٹیگری 20 سال کی عمرتی جواب 20 سال کی عمرتی میری سوری انیس سال کی عمرتی بہت سارے کھلاڑی تھے ہیں وابڈا کے تھے ہیں آرمی کے تھے ہیں نیوی کے تھے ہیں پاکستان پولیس کے تھے ہیں پھر ہوا یہ کہ میں نے پولیس میں پلائے کیا ہوا تھا پولیس کا شوق تھا بہت زیادہ تو پولیس میں میری جوب ہو گئی پھر میں نے وہاں سے آرمی کو لیف کر دی آگے کنٹینیو نہیں کیا ٹھیک ہے پھر ٹریننگ کی ٹریننگ میں پھر میری باڈی جو بلکل ڈاؤن ہو گئی پولیس مجھے ریلیو دیا گیا تو مجھے سری و سری بیس دن کی ریلیو ملی اس میں تیاری کے لیے سری و سری بیس دن کی تیاری کے لیے مجھے چھوٹیاں دی اور باقی جو میں نے سارا کچھ نارمل جو باڈی بلڈنگ جم وگرہ ڈائٹ وگرہ کر رہا تھا اپنا میں نے بیس دن اپنا سارا کچھ کھانا برن گیا ڈائٹ پر آیا ٹوٹل کوئی سٹف وگرہ نہیں لیا سری وینڈ میں تچ اپ کیا سٹین ازول وگرہ جو بھی ٹیبلٹ ہوتا ہے جو سچ بات ہے وہ میں وہ بتاؤں گا پس وہ میں نے کھا پکے وہ میں سٹیج پچھڑا اور الحمدللہ سینئر کے ڈگیری میں نے دوبارہ کھلا لیکن میں جونئر کھیل سکتا تھا کس سال گیا تو اس جونئر ہی کھیل سکتا تھا میں نے جونئر نہیں کھیلا میں نے سینئر ہی کھیلا کیونکہ میں نے پہلے جو ہے سینئر کھیلا ہوا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ بڑی کلاسی کھیلوں گا کیونکہ اس سے مجھے سیکھنے کو ملے گا بڑے پلیئرز ہوں گے ایک دفعہ بیٹ ہوں گا پھر اگلے سال اور اچھی تیاری کر جاؤں گا میرا الحمدللہ سلور میڈل لگا میرے ڈپارٹمنٹ والے بہت خوش ہوئے میرے اسکری صاحب بہت خوش ہوئے جب یہ اب ٹریننگ پہ گئے تھے اپنی پولیس وغیرہ کی تو اس وقت باڈی و شوڈی بنائی بھی تھی باڈی کمپلیٹ بنائی بھی تھی ایون کے کمپیٹیشن کی تیاری میں تب پاکستان جو ہونے والا تھا دو ہزار دیس کا تو اچانک سے ٹریننگ کا لیٹر آ جاتا ہے کہ ٹریننگ پہ جانا وہ بھی لڑکانا سخت گرمی گرمی میں نے بولا یہ کیا ہو گیا کیا کر دیا میں نے پھر میں نے بولا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں میں اپنے سارے میڈلز اور سرٹیفیکٹ بیک میں ڈالا میں نے نے ٹریننگ پر ٹریننگ کے پہلے دین جنون کس بات کا سارے میڈلی لے کے چلے گیا میڈلز اور سارے سرٹیفیکٹ لے کے چلے گیا میں نے بولا وہاں جو کوئی افسر ہوگا ایس پی ہوگا ایس پی ہوگا میں ان کے سامنے پیش ہوں گا میں جب وہاں ٹریننگ سنٹر پر اندر گیا ہوں میں وہاں کا مول دیکھ کے در گیا میں نے بولا یار یہ میں کہاں آ گیا کیا کر دیا میں نے پھر میں نے ایک بندے سرابتا کی میں نے کہا مجھے ایس پی صاحب سے ملنا آپ مجھے ملوا تو اس نے دیکھا اس نے کہا ہم آپ کو کل ملاتے ہیں اب یقین کرے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دن بھی ٹریننگ نہیں کروں گا میں نخرے کروں گا میں میڈلز وقت دکھا کے جو نہیں یہاں جم تھا چھوٹا سا جم تھا وہاں لگ جاؤں گا لیکن ان لوگوں نے سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈرامے کرے گا اس سے اچھا اس کو ملنے ہی نہیں دوں ان لوگوں نے ملوائے نہیں اور چھے مہینے مجھے جو رکڑا ہے وہاں پر ٹریننگ پر اللہ معاف کرے نہ کھانے کا پتہ اب ہم چکن کھانے والے لڑکے وہاں جا کے ہمیں سوکی چباتی مل لی اور آلو کا پانی والا سالنگ کہاں سے کھائیں وہ اس سے بوڈی کی میں کھانا دیکھ رہا ہوں میں بولنا ہوں یہ میں کھاؤں گا تو مجھے کتنا کارب ملے گا کتنا پروٹین ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا میں دیکھ کے بھوک پورا ہو جاتا تھا حالات سے نہیں پٹنے کے لئے کر رہے ہوتا ہے حالات سے نہیں پٹنے کے لئے کر رہے ہوتا ہے میں زندگی میں پہلی بار اتنی گرمی برداشت کیا اور پورا کپڑا پسینے سے تر ہوتا تھا میں اسی میں چار پائی وے لیٹا رہتا تھا میں دن گنتا تھا ایک ایک دن جو ہے نا مارکر سے کٹ کر لگا تھا میں دن گزرے میں جا کے واپسی ٹریننگ شروع کروں گا اور یقین کرے ہیں ہر ہفتے وہ نائٹ پاس جاتے تھے یعنی کراچی بھیجتے تھے جمعے کو وہ شام میں چھوڑ دیتے تھے اور پیر والے دن صبح پریڈ میں پہنچنا پڑتا تھا میں جمعے کو یہاں سے جاتا تھا گھر آتا تھا آٹھ گھنٹے کا سفر بیک پھیکتا تھا فوراں ملشک کے دکان پر کلہ خجور کا ملشک پیا اور جم اور جمہ ہفتہ اتوار والے دن میں بولتا تھا یار مجھے شام میں کے لئے چابی دے دو میں جم کروں گا اور جاؤں گا اور پیر والے دن میں پورا بوڈی پارٹ کر کے میں جاتا تھا وہ منڈے دن جو ستاہ سابان کہتے تھے یہ تین بوڈی کہاں سے بنا کر گئے تھے اب آپ کو بتے ہیں نیچرل بوڈی گھٹی بھی بہت جلدی ہے اور بڑتی بھی جلدی ہے تین دن میں وہ منڈے دن جو ہے نا یوں آگے پیچھے دیکھ رہے تھے یہ تین دن میں بھوڈی پھر بنا کر گیا تو یہاں پر بھی تیرہ ہم نکالتے ہیں پھر وہ پورے ہفتے رگڑا رگڑا دوڑ یہ وہ گئی خوبصورت memories ہیں سر یہ ساری چیزیں میں یقین مانے پاسنگ آؤٹ کا جو دن تھا اس دن میں دعا کر رہا تھا میں ایسا لگ رہا تھا کسی جیل سہداد ہو گیا میں آیا ہوں اور میں جاتے ساتھ جو ہے امتیاز گیا اچھا میری تنخواہ آٹھ مہینی سے بنتی وہ سارے لڑکوں کی ہوتی ہے جو شروع میں بھرتی ہوتے ہیں میں تھوڑا ڈائیٹ کا سامان اٹھا ہوں پھر اس نے مجھے دیا دس ہزار روپے میں امتیاز گیا وہاں سے پوریچ وغرہ لیا اپنا پین اٹ بٹر سارا کچھ لیا پھر میں نے بولا اپنے سکون سے جو جم کرونا میں ایکین مانے مجھے دھمکیاں ملتی تھی کہ آپ آرہے ہو یا آپ کو غیر حضر کر دیں آپ کے پیسے کٹیں گے میں نے بولا سار پیسے کٹنے دو آج تھوڑا مشکل ہے میں نے بہت چھٹیاں ماری ہے پیشن اور پروفیشن کو آپ نے دونوں کو ساتھ لے کے خوب چلے کی کوشش کی بہت بہت الحمدللہ جو ہے نا افسران کچھ جاننے بھی لگیں کہ یہ لڑکا کھیل کے دیر انشاءاللہ میری کوشش یہ گئے کہ ویڈیو سے جو ہے نا اب بالا افسران تک پہنچے گی پھر انشاءاللہ وہ سپورٹ کریں گا آگے بہت کھیل کے دونوں میں میرا پروفیشن ہے یا مجھے کہیں نہیں جانے تریننگ کے سخت مراحل سے یعنی آپ نے دونوں ٹریننگ بڑی سخت مراحل میں سے گزاری باڈی بیلڈنگ کی بھی اور پولیس کی بھی پولیس کے میں سمجھتا تھا یہ سخت ٹریننگ ہوتی نہیں ہوگی لیکن جب میں گیا وہاں پہ جو گھرمی اور ٹریننگ استاد صاحبان کے ڈنڈے میں بولا میں کہاں آگے ہوں یار پروپر جوان تیار کرتے ہیں جوان تیار کرتے ہیں چھ مہینے کے بعد میں کیسا آیا تو میں آپ کو پکچر دوں گا آپ سر ویڈیوز میں ڈالیے گا اس طریقے میں آیا تو پھر اس کے بعد میں نے ایک مہینے میں باڈی بنائی ہے بیس دن کی ڈائیٹ کی تیاری کی اور جا کے ہی میں نے سلور میڈل اچھپ گئے آپ کی باتوں سے تو میں ایسے لگ رہے کہ آپ زیادہ تر جم میں ہی رہتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے پہلے جب نولیج نہیں تھا میں مغرب کے ٹیم جاتا تھا کیونکہ فارق تھا پڑھائی میں دل لگتے نہیں تھا مغرب کے ٹیم جاتا تھا رات کو گیارہ بارہ بجاتا تھا پورا ٹائم کو ایک سائز کر رہا ہے میں کر رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں فون چلا رہا ہوں پھر کر رہا ہوں کوئی دوسرا دوست آیا رہا اس کے ساتھ لگ جا رہا ہوں کوئی ٹائم ہی نہیں یہ کیسے آیا کیسے تھا پھر جم کا اصل میں میں جوینا میٹرک میں تھا میرے ایک دوست تھا وہ یہیں گلی میں ہی رہتا ہے میرے وہ آکے کہہ رہا ہے کہ بڑا درد ہو رہا ہے جسم میں میں جم گیا تھا میں نے بولا یار تم جم گئے تھے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں میں گھر آیا میں نے پاپا کو بولا میں بھی جم جاؤں گا مجھے پیسے دیجئے پاپا نے بولا اب یہ عمر نہیں نہیں کرو میں نے بولا مجھے کرنے افزید پکڑ لیا میری ماما نے ڈاٹا بوت میں نے بولا پیسے دیجئے چاہیے میں جاؤں گا میں نے پیسے لیا جم چلا گیا جم جاتے ساتھی میں نے ہیوی ویٹ اٹھانا شروع کر دیا اب میری عادت یہ دی نا شروع سے میں ہیوی ویٹ اٹھا دیا اچھا لوگ مزاک بھی بناتے تھے شروع میں کہ یہ اس کی عمر دیکھو اس کی عمر دیکھو اور ویٹ کتنا اٹھا رہا لگ رہا نہیں ہے اور وہی چیزیں میں نے جو نے کر کے دکھا دیا اب میں سو کلو سے آرام سے سکوٹ لگاتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں میں اسی کی جی سے بنچ پریس لگاتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ وہی لڑکا پھر وہ ملتے بھی نہیں اچھا مزیگی بات یہ کہ وہ جو مزاک اڑھاتے تھے نا وہ جم میں تو ظاہر سے بات ایک نشاہ ہوتا ہے وہ بھی آتے ہیں وہ ملتے بھی نہیں ہے وہ سلام بھی نہیں کرتے ہیں وہ ایک باتا حدث ہو جاتا ہے بندے کو پھر میں ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتا مجھے اپنا گول دیکھنے کہ مجھے کیا کرنا ہے کسی چیز سے پروا نہیں ہم نے بھی ایسی دکھے گھنے آپ یقین کریں پچھلے ایک دو سالوں میں میں نے ایت کے کپڑے بھی نہیں بنایا نہیں پروا ایت کے کپڑے سے گھر نہیں چلے گا پروفیشن نہیں چلے گا جو چیز پر فوکس ہے میں نے صرف وہی دیکھنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں اتنا جنون باڈی بیلڈنگ کو لے کے ہم نے جترے بھی نیچنل باڈی بیلڈرز دیکھے ان کو اتنا ہی جنون ہوتا ہے اثر بھائی ایسا کبھی ہوا جیسے آپ جن میں تھوڑی تھوڑی بڈی بننا شروع ہوئی اور کسی نے گیرا ہو آ جاترے کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اسی تری بڈی بن جائے گی فلانا ڈیمکانا ایسا کبھی سلسلہ ہوا نہیں یہ تو نہیں ہوا لڑائی پڑڈوں کے لیے ہوا کیسے کہ بڈی بنی بھی ہے اس کو لے کے چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو میں نے فیس کیا لیکن ان سب چیزوں میں کبھی نہیں پڑھا گے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دلا دوں یہ چیزیں لے لو میں ان چیزوں کو شروع سیگنور کرتے واہ ہوں صرف گھر اپنا ڈائٹ جب پڑھائی ہوتی تھی یقین مانے ایک بڈی بیلڈر کبھی بھی پڑھائی میں انٹرس لیتا ہی نہیں پیپر ہوتا ہے شٹ اٹھاتے ہیں پہنتے ہیں چلے جاتے پیپر دے گرہا ہے الاندللہ پاس ہو جاتے ہیں پیپر پڈے کیے بھی کبھی کبھی ایک دیدہ بہت ہو گئی ہو گیا لے کے جو جانا پڑھا ہے لے کے گھر کوئی چلا گیا تو نہیں سیریس پڑھا آج تک میں نے کسی سے نہیں کیا کبھی کبھی مو ماری ہوتی ہے میں کوشش ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ بات چیت ختم ہو جا بات چیتوں میں ختم ہو جا لڑائی پڑھے پھر اچھی بات نہیں ہے دوسرے کو بھی چوڑ لگنا اپنے کو بھی چوڑ لگنا پھر گر والے پریشان اثر بھائی اندر چلتے ہیں آپ کا روم دیکھتے ہیں اور ٹروفیاں بھائی نے بڑی رکھی ہوئے اندر جی درہ دکھاتے ہیں آو جی باڈی بیلڈر کا آپ کو روم دکھاتے ہیں آئیں ادھر آجے آئیں سر نبیل بھائی وہ دیکھیں چھوٹا والا جو ہے نا یہ آرمی کی طرف سے انہوں نے کھیلا تھا تو اثر بھائی جب آپ یہاں سورے ہوتے ہوں گے اور ایسے مڑتے تو دیکھتے ہیں ٹروفیز رکھی ہوئے ان سب چیزوں سے موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ باسکٹ بھی اتار کے میں پورا میڈل بھر دوں انشاءاللہ اثر بھائی کیا سپورٹ رہتی ہے فیملی کی مطلب ایک باڈی بیلڈر بننا اتنا آسان نہیں ہے فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے سر فیملی میری ماما جو ہے وہ یہ کرتی ہیں کہ ڈائیٹ وغیرہ جو بھی ہیں حالکہ میں بناتا خود ہوں کیونکہ کبھی قدار جو ہے وہ گھر کا کھانا بناتی ہیں گلتی بھی ہو جاتی کہ نمک ڈال دینا اس میں آئل سے ٹل دینا تو ایک دو دفع ہوا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں آپ صرف جو ہے نا دھو دھاکے مجھے دے دیں باقی جو ہے میں خود کر لوں گا ماشاءاللہ سپورٹیف فیملی ہے آنٹی جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایسے بچے کو سپورٹ کر رہی ہیں ادھر آئے نا بھائی جان آپ بھی در آئے ان کے بھائی یہ کھڑے میں آجرائن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام حارس ہے حارس بھائی یہ بہت آئی ہے بھائی نہیں اتنی باڈی ہونائی ہوئی ہے تو مقابلے کے دنوں میں کیا کنڈیشن رہتی ہے اس کی مقابلے کے دنوں میں یہ تھوڑا سا جو ہے ڈسٹرپ رہتا ہے ویسے گھر والوں سے بھی مطلب بات بغیرہ تھوڑا سا کم کرتا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے ایک بندے کا کار بغیرہ بلکل رکابہ ہوتا ہے اس وجہ سے اور سیکنڈ یہ کہ سپورٹ کرتے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے موٹ سنگز کا خیال رکھ رہتے ہیں ظاہر سے بات ہے بلکل موٹ سنگز کا خیال رکھتے ہیں اور یہ کہ میں زیادہ تر اس کے ساتھ رہتا ہوں اس کے جم میں بھی سپورٹ جو بغیرہ کرتا ہوں وہ میں ہی کرتا ہوں اور کمپیٹیشن میں لے کر کے جانا اور مطلب بیک سٹیج پر جو ایک سپورٹ مل رہا ہوتا ہے وہ اس کا بیک سٹیج موٹر میں کر رہا ہوتا ہوں یہ بتائیے گا مجھے کہ اب آپ کا ایک آپ کو ایک میسیج بھی آئے انسٹاگرام پہ اس کی تھوڑی سے ایک کہانی بتائیے گا بلکل مسل مینیا دوبائی والوں کے طرف سے مجھے میسیج محصول ہوئے کہ اگر آپ نیچرل ہیں تو ہمارے کمپیٹیشن میں جو کمپیٹ کریں وہ سپتمبر میں ہو رہے تو ان سے میری بات ہوئی ہے اور ٹکٹ ویزا کا جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے اگر مجھے خود سے کرنا پڑا تو پھر میری لئے تو آزا ٹف ہو جائے گا کہ زیادر سی بات ہے اتلیٹ جو ہے کہاں سے پورا کرے گے ڈائل بھی اس کی ہوتی ہے پھر گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے بلکل ہے ساری چیز ہے باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں سبتمبر تک کوئی سپانسر ملتا ہے تو ہم جائیں گے ضرور تیاری کریں گے تیاری کرنا میری لئے کوئی بڑی بات نہیں الحمدللہ پورا محنت لگائیں گے اور پوری تیاری کریں گے یہ جو جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میرے آئی جی صاحبان تک پہنچ جائے یہ میرے سارے صاحبان تک پہنچیں گے افسران تک پہنچیں گے تو ان کی سپورٹ مجھے ضرور ملے گے اور دوسری بات مسلمینیا کے لئے اگر کوئی کمپنی مجھے ٹکٹ سپونسر کرتی ہے جانے کے لئے تو میرا وعدہ ہے میں میڈل نکال کے لاؤں گا وہاں سے تیاری میں اپنے پیسے سے کروں گا مجھے صرف جانے کے لئے مسئلہ ہے میں انشاءاللہ میڈل نکال کے دوں گا پاکستان کو یہ میرا وعدہ ہے اس اوورال سفر میں کیا کیا مشکلات رہی جب میں نے باڈی بیلڈنگ شروع کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی ڈائیٹ ہوتی اور اتنا خرچہ ہوتا ہے باڈی بیلڈنگ میں پھر میں نے یہ کیا کہ جب مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں نولیج ہوا تو پھر میں نے ساری چیزیں بند کر دی یعنی باہر گھومنا مہنگے کپڑے رہنا آپ یقین کریں میرے پاس ابھی بھی کوئی مہنگا جوتا نہیں ہوگا کیونکہ میں ان سب چیزوں میں خرچ کرتے ہی نہیں پیسے جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنی ڈائیٹ اپنا نیوٹریشن اپنے ملٹی ویٹمنز وغیر یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو میرے پاس ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ میرے پاس ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ میرے پاس اینڈے کھانے کی بھی پیسے نہیں تھے نہ جوب تھی کچھ بھی نہیں اور میں گھر والوں کو تنگ نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک شوق جو ہے وہ مہنگا شوق ہے بلکل ایسا ہی میں یہ نہیں سمجھتا کہ اپنے والد صاحب کو تنگ کروں کہ مجھے ڈائیٹ کر کے دیں کیونکہ وہ بھی ہم میڈل کلاس فیملی سے سارے تو یہ مناسب نہیں لگتا پھر اللہ تعالی نے میری سونی محنم دے کی اور پھر الحمدل اللہ کے یہ آرمی کی طرف سے بھی کھیلا پھر میں نے پولیس جوائن کی اب الحمدل اللہ سیٹ ہوں میں اپنی ڈائیٹ کا خرچہ پورا اٹھا لیتا ہوں اور الحمدل اللہ جو بھی کمپیٹیشن آتا میں نہیں گھبر آتا میں خود تیاری کر لیتا ہوں سامنے کچن دکھ رہے ہیں اور یہ کچن میں خود اپنی ڈائیٹ بناتے ہیں اور ابھی بھی مجھے دکھ رہے ہیں پورج پڑے ہوئے ان کے لیے جو خود ماننگ میں یہ بنا کے کھاتے ہوں گے بہت ساری چیزیں اور بھی رکھی ہوئے ان کے 21 سال کا یہ نوجوان بڑے بڑے سے خواب لیے ہمارے سندھ پولیس کا ایسا شہزادہ ڈپارٹمنٹ کا بھی نام روشن کرنا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی چھوٹا بھائی ہے ان کا بڑا سپورٹیو ہے ماما ان کی بڑی سپورٹیو ہے ایون پورا گھر ان کا بڑا سپورٹیو ہے ان کے دوست بڑے سپورٹیو ہیں کراچی کے چانڈی ہوگا یقیناً آج کا انٹرویو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ایسے ہی ینگ لوٹ کی ایسے ہی نوجوانوں کی ہم حوصلہ افضائی کرتے رہیں گے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ